سب سے پہلے ہمیں دو چیزیں سیکھنی ہیں اس ریاکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ رول بھی ہے جس کو ہم مارکونک آف ضرور پڑھتے ہیں میں یہ مارکونک آف ضرور بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں گے جو مارکونک آف کی حوالے سے ہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم زیادہ بیٹر پوزیشن میں چلے جائیں گے اس پورا ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس سے کافی ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک کیلے تو سب سے پہلے آپ نے دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں سب سے پہلی چیز ہے سمیٹریکل الکینز دیکھیں گے جب ہم بات کرتے ہیں سمیٹریکل الکینز سمیٹریکل کا مطلب ہے ایک جیسی سمیٹریکل الکینز اب سمیٹریکل الکینز کونسی ہیں جہاں کاربن ڈبل بانڈ کاربن آ رہا ہے اس کے دونوں طرف ایک جیسے گروپ لگے ہو مسال کے طور پر جو بھی ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا مسال کے طور پر اگر میں یہاں لکھوں CH3 CH ڈبل بانڈ CH بانڈ CH3 تو آپ اگر ڈبل بانڈ کو دیکھیں یہاں سے تو جیسی یہ سائیڈ ہے بالکل ویسی ہی یہ سائیڈ ہے بالکل سمیٹریکل آجی اگر میں یہاں پر کچھ ہو بنا دوں for instance اگر میں بناوں CH3 C CH2 CH3 ڈبل بانڈ C CH3 CH2 and CH3 تو یہ بھی سمیٹریکل یہ بالکل اچھا جب ہم سمیٹریکل الکین میں ان سمیٹریکل ری ایجنٹ ایڈ کرتے ہیں ان سمیٹریکل ری ایجنٹ کیا ہے میں نے ایڈ کرنا ہے HBR ان سمیٹریکل اب یہ ان سمیٹریکل ہے نا اگر آپ اس کو بریک کر کے دیکھیں بالکل یہ ان سمیٹریکل ہے ہاں اگر میں بات کروں BR2 کی اب جب ایدھر ایڈ ہوگا تو میں ہائیڈروجن کو کہیں بھی ایڈ کر دوں اور برومین کو کہیں بھی ایڈ کر دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جاتے کہ یہ آن سیمیٹریکل میں ہی چلا جائے گا نہیں 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 میں بتاتا ہوں اگر ہمارے پاس سیمیٹریکل الکین ہے ایک جیسا الکین ہے تو آپ اس کو کہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ہائیڈروجن کو اس پوزیشن پہ لگا دوں برومین کو اس پوزیشن پہ لگا دوں یا برومین کو اس پوزیشن پہ لگا دوں ہائیڈروجن کو اس پوزیشن پہ لگا دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اب آتے ہیں ان سیمیٹریکل ری ایجنٹ اور ان سیمیٹریکل الکین کی طرف ان سیمیٹریکل الکین انسیمیٹریکل الکین میں میں نے یہاں پر for example انسیمیٹریکل الکین منائی CH3 CH double bond CH2 اگر میں اس میں HBR add اب میرے پاس دو پوسیبیلٹیز بنیں گی دو پوسیبیلٹیز کیسے بنیں گی پہلے یہ دیکھیں اگر ہائیڈروجن اس کاربن کے ساتھ add ہو جائے تو برومین یہ سینٹر والے کاربن کے ساتھ attach ہوگا double bond نہیں ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن میرا جو product ہے وہ کچھ ایسے بنے گا CH3 CH BR اور CH3 اور دوسری پوسیبیلٹی ہے کہ جو میرا BR ہے وہ اس کی بجائے ہائیڈروجن یہاں add ہو اور برومین یہاں add ہو اگر یہ case ہوگا تو میرے پاس product بنے گا CH3 CH HH چیز کو govern کرنا ہے یہ غلط ہے جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں اب ہم برومین کے double bond کو نہیں attack کرے گا بھلا نہیں بیٹا برومین ایک single یہ bromide آئین ہے اصل میں جب آپ اس کو add کرتے ہیں water میں جس بھی reagent میں reagent کو کسی solvent میں تو یہ negative بن جاتا ہے یہ positive بن جاتا اب ہم چلتے ہیں بیٹا اس کے mechanism کی طرف پھر ہم مارکونکوف کی statement کو understand کریں گے ٹھیک ہے اس کے آپ دیکھتے ہیں بھٹا mechanism mechanism میں سب سے پہلے میں HBR لے رہا HBR کو جب ہم add کریں گے کسی solvent میں تو پہلے H positive الگ ہو جائے گا اور بی آر negative الگ ہو جائے یہ بات سمجھ جائے جیسے آپ کو یاد ہو بی آر ٹو کے اندر بھی جب ہم add کرواتے تھے ایک بی آر positive بنتا تھا اور ایک بی آر negative بن بنتا بلکل یہ بک میں بھی لکھا ہو ہے اب آپ کے پاس ہے یہ والا unsymmetrical alken CH3 CH bond CH2 اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر pi bond بناؤ ایسی ہے pi bond کا مطلب ہے کہ یہاں electrons ہیں اب مجھے بتائیے H positive attack کرے گا پہلے یا بی آر negative attack کرے شاب پہلے کون attack کرے گا H positive یا بی آر negative میرے بچے pi bond positive ہوتا میں یہ پوچھ رہا ہوں pi bond کا مطلب تو دو electrons ہیں تو بیٹا pi bond تو ہمیشہ negative electron سے بنتا ہے نا تو اس پہ کون سے چاہر جے ہوگا پھر Hydrogen attack کرے گا اس کا مطلب صرف اور صرف H positive اس کے اوپر ایسے attack ہوگا اس کے مطلب بی آر negative پہلے attack نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں تو electron تو electron کو repel کرتا اب یہاں دیکھیں جب یہ positive add ہوگا تو اس کے پاس دو carbon ہے ایک first والا ایک second والا میں دونوں possibilities بناتا ہوں پہلی possibility کیا ہے کہ میرے پاس CH CH2 اور میں H positive کو add کر رہا ہوں اس جگہ پہ جب یہ hydrogen یہ add ہوگا تو یہ charge کیا بن جائے گا کیونکہ H positive آیا nha H positive اگر اس carbon سے attach ہوگیا تو اس نے electron لے لیے جب اس electron لے لیے تو اس carbon کے پاس electron deficiency ہوگی اور یہ positive charge بن گیا دوسری possibility کیا ہے دوسری possibility وہ بڑی cdcd ہے دوسری possibility ہے کہ یہ بنا CH3 CH CH3 یعنی اس carbon نے یہ first والا carbon تھا اس نے hydrogen gain کر لیا اور center والا جو carbon ہے یہ بن گیا positive اب مجھے بتائیے اس میں سے stable phones ہیں پہلے والا یا دوسرے والا دوسرے والا کیونکہ اس کے اندر ساروں کے برابر secondary ہے secondary hydro carbon ہے یاد آیا یہ electrons جی اس کے نہ یہاں پر دو گروپ پہنس کو stable کرنے کے لیے یہاں پر ایک گروپ پہنس کو stable کرنے جی اسے ہم کہتے ہیں primary carbo ket یاد آپ کو میں alcohol یہ secondary carbo ket ہے تو secondary carbo ket زیادہ stable ہوگا اس کا مطلب جو intermediate میں زیادہ stable ہوتا ہے وہ زیادہ product بناتا ہے more intermediate stability stable more product more product تو بٹا جو ہمارا نیا آنے والا PR negative ہے اب وہ یہاں پر attach ہونا پسند کرے گا اور وہ کون سا product زیادہ اچھا بنائے ch3 تو اگر آپ یہ چیز understand کر گئے ہیں تو یہاں سے آپ کو وہ understand کرنا ہے جو ہماری بک میں لکھا ہوگا اور بک کیا کہتی ہے unsymmetrical ضروری نہیں کہ صرف ہمارے پاس hbr ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف hbr ہوگا کوئی بھی جیسے h2o h and o h water unsymmetrical h and o h دو part ہوتے نا water کی اب آپ یہاں پر غور کریں جو مارک اونک ضرور ہے میں بھی آپ کو statement پڑھ واتا ہوں تاکہ ایک بار statement پڑھ لو اور اس statement کو آپ understand کر لو according to the nature of your یہ یہ ریکھیں یہاں وہ لکھتا ہے the addition of hydrogen halide over an unsymmetrical alken is governed by مار کونی گوف 's rule دو possibilities بن رہی ہیں یا one bromo بنے گا یا two bromo بنے گا تو one bromo کم بنے گا two bromo زیادہ بنے گا کیوں وہ کہتا ہے statement بنے دیکھیں یہاں پر دن نے کیا لکھا ہو ہے unsymmetrical reagent یہ دیکھیں an unsymmetrical reagent unsymmetrical reagent کا نیگٹ نیگٹیو نیگٹیو پارٹ آف دی ایڈ گوز تو دیکھ کابل کنسسٹنگ آف دی ڈبل بان وچ ہیز لیس نیمبر آف ہائیڈروجن ایٹم تو لیس نیمبر آف ہائیڈروجن ایٹم جس کے پاس ہوں گے نیگٹیو جارج اس کی طرف جائے گا آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں یا آپ اس کو کاربو کٹائن کی سٹیبیلیٹی سے یاد رکھ لیں دونوں چیزیں ایک جیسی یہ دیکھو سر پیٹے جو آپ کو پوائنٹ بولا تھا کہ ڈبل پوائنٹ پہ جائے گا میں اس کو کٹیوز 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 سب سے کام ہائیڈروجن جائے گا جی تو سٹیبیل کاربو کٹائن کمپلیکس کمپلیکس انٹرمیڈیٹ آنے یہ جی سر مو مو پروڈکٹ پروڈکٹ یہ بات یاد رہی گے دوست تو یہ اس کی آگی ڈیفی نیشن یہ پکچر ابھی آپ کو میں آپ کی دوپ پہ بیج دیتا ہوں اور اس طرح س یہ آپ کو سمجھ آجائیں یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا نا ہمیں کلیر ہو گیا سر اوکے پوائنٹ تو اب آم آتے ہیں اپنے بک کی سٹیٹمنٹ کی طرح اچھا پرائیمری ہو سکینڈری ہو ترشری ہو اگر تینوں گروپ آپ کو ڈبل بانڈ میں مل جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ترشری کون سکینڈری کون سا اور پرائیمری کون سا ترشری سب پہلے ہوگا سکینڈری اس کے باد اور پرائیمری سب سے ان ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں مثال دے دی ہے میجر اور مائنر لی ایک ایکسیمپل مارک ٹھیک ہے ہوگی سمجھا بھی لو بڑا وہ کہتا ہے which of the following is the HBR کو آپ add کروا رہے ہیں two beauties میں سب سے پہلے compound بناتا ہوں CH3 CH double bond CH bond CH3 یہ two beauties بن گیا نا اور اس کو ہم نے attach اس کے ساتھ کروایا HBR کے ساتھ تو میرے دوست اور کریں اب یہ symmetrical ہے کہ unsymmetrical کہلا تو اس میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں rule جس مرضی میں add کریں answer ہمیشہ آپ ایک ہی آئے گا اور وہ آئے گا two bromobutane ٹھیک ہے میں نے یہی بنایا اپنے شابہ شابہ ای ای اپریشیٹ اچھے یہ mcq بڑا انٹرسٹنگ ہے اب یہ ڈبل وانڈ کا نہیں ہے اس ایمسی کیوں اس کو ذرا غور کرنا دوست یہ ایمسی ٹرپل وانڈ کا ہے یہ ایتھائن کا ہے اب ایتھائن کو وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں کاربن ٹرپل بانڈ کاربن ادھر بھی ایچ ہے اور ادھر بھی ایچ ہے اس میں اس نے ایڈ کیا ہے ایچ بی آر اب روزن تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی کئی بھی ایچ لگا لو کئی بھی بی آر لگا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جب یہ پہلا ایڈ ہوگا تو یہ بنے گا ایسے ہو جیے گا ایچ سی ڈبل بار سی ایچ ایک طرف آگیا بی آر ایک طرف آگیا ایچ یہاں تک ہمیں سمجھ آگی بلکل یہ تو ایچ بیٹا جی بتائیں اگر اس میں پھر سی ایچ بی آر ایڈ کیا جائے تو اب پرادکٹ کیا بنے گا یہ بہت انجرسٹن چیز ہیں اب یہ ہی سوچ نا بیٹا سی ٹرانس کو چھوڑ دو اب ہم نے ایچ بی آر کروانا ایک اور اب ہائیڈروجن کہا جائے گا اور بی ایر کدھر جائے گا ایک ہائیڈر چپل پونٹ کے ساب میرے خیال پہ تو ہائیڈروجن جائے گا اس کو سی بنا سکتا پیدا بتائیں یہ سمیٹریکل ہے ک اب ہی سمیٹریکل ہے یہ انسیمتریکل یہ انسیمتریکل ہے یہ سر یہ پارٹ اس کا پوزیٹیو ہے اور یہ پارٹ اس کا نیگٹیو ہے تو نیگٹیو پارٹ اس کی طرف جاتا ہے جس کے پر ہائیڈروجن ادھر جائے گا اور یہ ادھر جائے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں ایک ہی کاربن پر جب دو ہیلوجین لگے ہوتی ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے نہیں جائی تو ہوتا ہے لیکن ڈائی سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اس کا نام تھا جی سے شروع ہوتا تھا شاباش جی مینل جی مینل ہلائیت 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 وہ ہم نے ونائل کے ساتھ کیا تھا جی اور اگر یہ ایسے ہوتا دو الگلہ کاربن پر ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے تھے دائی مینل ہاں اس کو کہتے ہیں ویسینل ویسینل ڈائی مینل ہلائیت اور اگر یہ ایسے ہوتا ایک برومین گیاں ہو ایک کاربن کا فاصلہ اور پھر برومین لگاؤں اس کو ہم سمپل ڈائی ہیلائٹ یہ سمپل یہ ویسنل یہ جیمیل تو آپ سے یہ ایم سی کیوز میں question پوچھا جا سکتا ہے اور یہ question اس میں آتا تھا انٹری ٹیسٹ میں ایک دفعہ صرف ہم نے پڑھا تھا چلیں میں اکیڈمی کا نام نہیں لیتا سوشل میڈیا پہ وہ allow نہیں ہوتا لیکن ایک بہت بڑی انٹری ٹیسٹ کی اکیڈمی ہے جس میں میں پڑھاتا تھا تو وہاں پر یہی چیز discuss ہوئی تھی اور یہ ایک ایم سی کو زیادہ تھا غالباً دوہزار آٹھ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کا آنسر پوچھیں گے کہ جیمینل ڈائی ہیلائٹ بنے گا ویسنل بنے گا ڈائی ہیلائٹ بنے گا یا ناموٹیس تو وہ اس طرح کا کوئی compound دے دیں گے آپ کو جس کے انگر تو آپ نے وہاں دیکھ لینا ہے کہ کہاں بن رہے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ صرف ایسا ہو وہ ایسا الکین بھی ہو سکتا ہے سی ایش تھری الکین بھی ہو سکتا ہے سی ٹرپل بانڈ سی ایش ٹھیک ہے الکین کسی قسم کا بھی ہو یہ یاد رکھنا الکین کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب بھی بنے گا جب بھی بنے گا الکین کیو ہائیڈروجن برومائیڈ سے ریاکٹ کروائیں گے دو بار ہمیشہ جیمینل بنے گا کیا بنے گا جب بھی بنے گا جیمینل بنے گا یہ بات سمجھائیں آپ کو ایک منٹ بٹا اپ ایڈیشن اپ سی بھی قسم کیسے جو ہے گا نے 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 وہ بنزین والا چپٹر ہے وہ ایرومیٹک ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے ہم چلیں اب آپ کو میں اس کا یہ سکھاتا ہوں کہ ایڈیشن آف سلفیوری کیسٹ جو ہے نا اس کو کس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں دیکھو جب ہم بات کریں گے نا ایڈیشن آف سلفیوری کیسٹ کی سلفیوری کیسٹ ہے اصل میں جب بھی آپ کسی بھی الکین میں ایون الکین میں بھی سی میں بنا لیتا ہوں کوئی بھی الکین چلیں میں ابھی اس پہ ایک جرنل رییکشن لکھتا ہوں بعد میں پھر اس کو آگے ہم اپنی مرضی سے اٹیش کر لیں گے کوئی بھی میرے پاس الکین ہو سکتی ہے فیلان اس میں اگر مجھے وارٹر ایڈ کروانا ہو نا اچ اینڈ او اچ تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں سلفیوری کیسٹ سلفیوری کیسٹ اس کو الکوخل میں کنورڈ کر سکتا ہے ایک طرف اچ جا جائے گا ایک طرف اچ جا جائے گا یہ ہی بیٹا سلفیوری کیسٹ اس کی ہائیڈریشن بھی کر رہا ہوتا اور ڈی ہائیڈریشن بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رییکشن کونس ہے یہ رییکشن ایک ریورسیبل رییکشن ایک بھی ہو جائے گا ایڈ بھی ہو جائے گا اب اس کے ایڈیشن کو ہم سمجھ رہے ہیں ایڈیشن اف سلفیوری کیسٹ ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر یہ پورا میکنیزم میں آپ کو اس کا سکھاتا ہوں اچھا اب اس کے میکنیزم میں وہی سیم چیز جو مارکونکو آپ نے پہلے پڑھئیے میں انسیمیٹریکل بناتا ہوں اور ہم اس انسیمیٹریکل کو لے کے چلتے ہیں جیسے یہ CH3 سب میں بیٹا جہاں پر انسیمیٹریکل رییجنٹ آ جائے گا یہ اس کا پائے باورڈ آ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب آپ نے یاد رکھنا ہے سلفیوری ایسیڈ کا سٹکچر یہ ہوتا ہے سلفیوری ایسیڈ کا سٹکچر ایچ او ایس ڈبل بوڑڈ 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 یہ آگے جب ویس پر پڑھا ہوں گا آپ کو یہ ڈیٹیل میں کرواؤں گا اب دوست وار کرنا آپ نے یہ پارٹ ہے پوزیٹیو اور یہ پارٹ جیسے ہم اب یہ انسیمیٹریکل ہے نا یہ بھی اب یہ انسیمیٹریکل ہے اور یہ کیٹلسٹ ہے اچھا کہا جاتا ہے بچوں کو جی کیٹلسٹ ریاکشن میں حصہ نہیں لیتا ایسا نہیں ہے کیٹلسٹ ریاکشن میں حصہ لیتا ہے لیکن ایٹ دا لاسٹ کیٹلسٹ اپنی کیمیکل فارم کو چینج نہیں کرتا اب یہ گور کریں اس کے مکانیزم میں دوبارہ بولتا ہوں چل لاسٹ میں یہ لائن بولتا ہوں زیادہ اچھی سمجھے یہ پائی الیکٹرون یہ پائی الیکٹرون اس ہائیڈروجن پہ اٹیک کریں گے تو پوزیٹی پارٹ کہا ایڈ ہوگا CH2 کے ساتھ یا CH کے ساتھ CH کے ساتھ بیٹا سر نہیں CH3 کے ساتھ کیونکہ CH2 CH2 کے ساتھ ہائیڈروجن کے پاس آئیں گے تو اس ہائیڈروجن کا الیکٹرون اس اکسیجن کو کیا بنا دے گا پوزیٹی ہائیڈروجن کا الیکٹرون نکل کی اکسیجن کے پاس جائے گا تو اکسیجن کیا بن یہ بات سمجھ آگئی آپ پتائیں اگر یہ H2SO4 catalyst ہے تو کیا catalyst reaction نہیں کر رہا کر رہا کر رہا سامنے کر رہا جی اب catalyst کیا کرتا ہے catalyst reaction میں خود react کرتا ہے یہ statement یاد رکھ اب ہم نے attach کیا H and OH water پہلے اس form میں لائیں کہ پھر ہمارے پاس water exactly آپ دیکھیں یہ بک میں نہیں بتایا وہ مجھے بتائیں اب یہاں سے چلیں میں اس کو دوبارہ ایک اس طرح سے بناتا ہوں کہ سمجھ نے میں بچوں کو آسانی ہوں آپ لوگ اگر میں اس کو یوں بنا H and OH water یہ ہوتا نی تو یہ کیا کرے گا جب آپ اس کو heat کریں یہاں سے H اور یہاں سے یہ پورا part O S O 3 H یہ آپ پس شباش اور یہ جو آپ کے پاس ہے O H یہ 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 H یہ 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 electron یہ یہ آیا اور یہ oxygen کس سے مل گیا hydrogen کے ساتھ یہ electron اس کے پاس چلا گیا تو اس طرح سے پورا mechanism ہوا ہم نے ویسے آپ FSE level پہ اتنا detail میں سمجھاتے نہیں چاہیے مطب نہیں پڑھاتے لیکن میں اس کے کرواتا ہوں تاکہ بچوں کو یہ mechanism clear ہو جائے اور یہ ہوتا ہے heating دیکھو وہ آپ کو MCQ یہ والا دے دیں اب غور کرنا اب MCQ والا اگر MCQ کو گھما کہ کہتے کہ آپ کاربن ڈبل بونڈ کاربن کاربن ڈبل بونڈ کاربن یہ ٹو اور ٹری والا فور والا کاربن نہیں مل سکتا نہیں وہ پیچ پہ نہیں ہے وہ پیچ پہ جو ایجیسنٹ کاربن ہوں ایجیسنٹ کاربن تو آپ کے پاس یہاں پر objective پوچھا گیا تھا کہ اپاکسی ڈیشن کے بعد by اپاکسی ڈیشن آف الکین اب سٹیٹمنٹ پہ گاور کرنا by epoxidation of any alkene with following with hydration epoxidation of any alkene following with hydration always gives اب چار option آپ کو دے دے وہ کہہ دے ڈیول بنے گا 1 2 ڈیول بنے گا any ڈیول بنے گا یا none of these تو آپ نے کہنا بھئی یہ 1 2 بنے گا ہمیشہ اس کے علاوہ کوئی possible option نہیں ہے اب آتے ہیں oxidation کی طرف جس میں ہمارے پاس ایک تو oxidation ہوگی نا یہ ہم نے پہلا oxidation کا clear کر لی اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس آتا ہے دوسرا element دوسرا کیا ہے piers reagent کیا ہے piers reagent یہ الگ لگ آپ کو explain کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ piers agent کیا باقی کیا ہیں piers reagent بیٹا actual میں کیا ہے one percent acidic alkaline k m n o four آپ نے rule یاد رکھنا ہے one percent اس میں one percent acidic alkaline one percent acidic alkaline k m o four potassium permanganate بیٹا یہ ایک oxidizing agent ہے جس کی one percent آپ لیں گے acidic alkaline solution میں اب یہ کرتا کیا ہے گوھر کیجئے گا آپ کے پاس carbon double bond carbon میں اس کے mechanism میں نہیں جاؤں گا نہ ہی ہم equation کو balance کریں گے because that is not important آپ نے add کیا اس میں k m n o four ضروری نہیں ہے اور دوست یہ بھی کیا ہے اس کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں test of four unsaturation test for unsaturation pairers agent یہ بھی test for unsaturation تو carbon double bond carbon کو آپ نے ملایا k m n of four کے ساتھ اب product کیا بنیں جہاں double bond ہے اس کے ساتھ یہ بن جاتا ہے m n o two اس کے ساتھ بنتا ہے water اس کے ساتھ وہ k o h بن جاتا ہے k c l بن جاتا ہے جو بھی آپ اس پہ use کر رہے ہیں ایس اچھا اب یہ ہے آپ کے پاس k m o four کا ٹیس جو oxydation کر رہا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ k o h اگر زیادہ آپ کو مطلب ہو جائے کہ ہم نے balancing دیکھ نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں اس نے یہاں پر hydroxylation کے نام سے یہ آپ کی بک میں کیا ہو آپ directly اپنی بک سے read کر سکتے ٹھیک ہو اب یہاں پر اس نے صرف word use کیا ہے alkaline کی 1% alkaline کی MnO4 اب acidic alkaline بھی use ہوتا ہے اور simple alkaline یعنی آپ اس کو کیونکہ میں نے کیا کہا تھا ہم نے کس کو فالو کرنا ہے تو ہم یہاں پر acidic میٹ آئی دیتے ہی ویسے یہ reaction acid اور base دونوں کی موجودگی میں ہو جائے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم فالو کر رہے ہیں بک کو کیونکہ ہمارے پاس میں نے پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم ہمیشہ کس کو فالو کریں گے بک کو تو 1% کلائیت کی ہے میں نے 4 ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا اچھا دی تو یہ آپ نے پڑھ لیا نا ریکشن یہاں سے تو میں یہ دکھا رہا تھا تو اس میں یہ 3 2 & 4 ہے cold condition لکھی ہوئی ہے اب میں cold condition اور hot condition بھی سمجھاتا یہ بن گیا ہمارے پاس تو ہم نے اس کو ایڈ کیا اور ہمارے پاس یہ اس کے product بن گئے یہ ہمارے پاس آ گیا بائر 3 agent test کہ جہاں double bond ہوگا یا جہاں پر بھی triple bond ہوگا تو triple bond بھی convert ہو جائے گا کس میں اچھا KMN4 کا color ہوتا ہے pink اور یہ pink to colorless ہو جاتا ہے چلیں یہ pink to colorless والا میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح وہ red سے clear میں گیا یہ یہ یہاں پر ہمارے پاس بنا ہوگا if you can see تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ غور کیجئے گا یہ ہے آپ کے پاس solution کا color اور یہ آپ کے پاس decolorize ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نیجے brown precipitate sludge بیٹھ رہے یہ brown sludge اصل میں MNO2 کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ دیکھ لو اس کا color آستہ آستہ ختم ہوتا جا رہا مNO2 and K2 MNO4 مختلف reagents آپ کے پر reaction ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں side product کو دیکھنے کی ضرورت دیں یہ بات سمجھا گی decolorization کی جی بلکل آچھا اب آپ دیکھیں purple سے light purple ہو جاتا ہے اگر saturated compound اور purple سے disappear ہو جاتا ہے اگر unsaturated compound ہو یہ بائرز test کے نام سے آتا ہے اچھا یہ titration بھی تھی first year کے اندر chemistry میرا ڈالتے جاتے ہوں گے end پہ light pink ہو گیا ہو گیا اچھا جی اب دوست یہاں غور کرنا ہم نے کہ یہ میرے پاس آ گیا کی اور یہ ساری چیزیں میرے پاس ہو گئی سپری ٹھیک ہے دوست اب اگر تو میرے پاس یہ ہے cold condition میں کس میں ہے اب یہ بات ہماری FSE میں لکھی ہوئی ہے یہ بات actual میں A levels میں لکھی ہوئی ہے 2021 میں جو entry test ہوئا تھا اس entry test میں بڑی problem ہوئی تھی لوگوں کو کیونکہ وہ entry test لیا گیا تھا مطب جو وہ COVID کے بعد والا وہ A levels کے بچے زیادہ پاس ہوگئے تھے کیونکہ اس میں نا conceptual تھا اچھا اس میں کیا ہیں اگر یہی KMNO4 پیٹ کر رہے ہیں alkaline KMNO4 1% لیکن آپ اس کو heat کرنا شروع کر دیں تو بیٹا یہ جو carbon double carbon ہوتا ہے یہ break ہو جاتا یعنی جو carbon double carbon ہے وہ کیا ہو جائے گا break ہو جائے اور اس کے ساتھ کیا لگ جائے اوکسیجن لگ جائے یہاں پر تو OH بن رہا تھا اور اس کا bond change نہیں ہو رہا تھا جب دوسری condition میں کیا ہو یا اس کا bond بھی break ہو جاتا ہے یہ cold or hot کی وجہ جب بھی hot condition ہوگی تو carbon double carbon break ہو جائے گا چھیک ہے چلیں ہاں جی میں یہ بھی آپ کو koncert بتاتا ہوں اور آپ اس کو بہت enjoy کریں گے اس کو نام دیتے ہیں identification of alken کے نام اگر مجھے دیکھنا ہو کہ میرے پاس کس قسم کی alken آ رہی ہے تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں by heating it اس میں ایک topic ہے ozone لائیسز کا ہم ozone لائیسز کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ اوتری والا اس کے ساتھ یہ topic بھی ہمارا clear ہو جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے mcqs کی طرف آئیے یہاں دیکھیں اچھا یہ mcqs ہے جی chemically biode agent is one personal client اور یہاں دیکھیں کہ اگر ہم اس کو understand کریں which test is not used to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon تو ہم saturated اور unsaturated hydrocarbon کے لیے piers test بھی use کرتے ہیں ہم اس کے لیے pi water test بھی use کرتے ہیں اچھا اس mcqs میں یہاں آنا both p and c مجھے لگتا یہ غلطی سے لکھا گیا یہاں both a and ال lipid جو ہے اگر ایل دیکھنا تو آپ کے پاس hydrogen آتا ہے اس کے اندر ایو ڈی نمبر بھی دیکھے جاتے ہیں اور بھائی چیزیں بھی دیکھی جاتے ہیں ویسے اگر آپ کہیں کبھی کہ آپ کسی lipid کو test کرنا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا کہ ہم lipid profiling جیسے کرواتے ہم body کے اندر اس میں sponification test آتا ہے sop بنانے والا test پھر ہم solubility test بھی کرتے ہیں اس کے اندر پھر ایک test آتا ہے bio test code لیکن وہ proteins کے لئے ہوتا ہے جو lipoproteins ہوتی ہیں بیوری test پھر سمارک میں آرہا تھا بیوری test لیکن بیوری test مو سلی لی lipoproteins ہوتی ہیں جسے ہم conjugated proteins کہتے ہیں یا conjugated lipids کہتے ہیں اس کے لئے use ہوتا تھا میں نے کہ test ہم نے پڑے ہوتے ہیں لیکن definitely وہ مجھے یاد آرہ تھا اس کا نام کہ یہ ایسا test ہوتا ہے but i don't think you have to go with that it's a test in biology جی جب پڑھا پڑھا تھا فیلنگ solution کے ساتھ آرہ تھا ہاں جی تو وہاں پر یہ آتے ہیں بلکل اس کے علاوہ بھی کئی test ہیں جو آپ lipid profiling کے لئے use کرتے ہیں یہ food chemistry کی actual topics ہیں ٹھیک ہو گیا اوکی یہ clear ہو گیا بالکل سر اوکی لو بچے اب آپ کے پاس یہاں پر میں combustion بعد میں explain کرتا ہوں پھر اوزون لائسز explain کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہوں اوزون لائسز میں ہمیں یہ تیس دیکھ بھی اوزون لائسز اور یہ غور کریں اوزون لائسز میں کیا ہوتا ہے آپ او تھی کو ملاتے ہیں کاربن ڈبل بون کاربن کے ساتھ اگر آپ یہاں پر اس کو understand کریں ہماری بک میں تو وہاں پر ہمارے پاس بنتا ہے مولو زون آئی پہلے کیا بنتا ہے ٹھیک ہے مولو زون آئی ٹھیک ہے یہ جو بنا ہو ہے نا سوری اس نے وہ سٹیپ بھی نہیں لکھا ہو ٹھے مولو آئی اب جو بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے فردر چلنا اور اس میں ہم add کرتے ہیں water جب water add کرتے ہیں تو یہاں سے ایک oxygen نکالتا اور یہ بن جاتا ہے H202 اور جو remaining portion بچتا ہے اس میں آ جاتا ہے دیکھو یہاں سے oxygen نکل گیا نا یہ bond یہاں shift ہو گیا اور یہ bond یہاں shift ہو گیا تو آپ کے پاس carbon double bond oxygen بن جاتا ہے دونوں carbons کے ساتھ کیا بن جاتا ہے carbon double bond oxygen اچھا اب اس کا ہم کیونکہ یہ تھیری کے لئے ہم تھی test کر رہے ہیں اب میں آپ اس ہی کو سمجھاتا ہوں انتری test کے ایک 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 سمجھے 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 انتری تریقی میں کام کیسے چل رہا ہوتا بس ایک منٹ دیں میں اس اور ہم اس کو زیادہ بہتر سے پڑھ لیں میں بار بار مجھے سنپ کرنا پڑتا ہے جی آپ غور کریں ہیں بیٹا یہ ہمارے پاس ایک پیجر کے سامنے اب اوزون لائسس اس سے کافی اپجیکٹیب بن جاتے اوزون لائسس لائسس کا مطلب to break and اوزون means بائیوزون اب ہم نے کیا کیا ہمارے پاس آیا کاربن ڈبل بانڈ کاربن اس کی ارد گرد کیا ہے میں اس کے ذریعے اپنے پرادکٹ کو فائنڈ کرنا ہوں مثال کے طور پہ میں اس میں ایڈ کروائی او تھری جب بھی او فائنل ریزلٹ کیا ہوگا اس کاربن کاربن کا ڈبل بانڈ break ہو جائے اور میرے پاس بن جائے گا c یہ ڈبل بانڈ اور دوسرے کاربن کا بھی c ڈبل بانڈ o یعنی کاربن 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 ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ کیا آگیا اوکسیزن کس اگر یہ ایسے ہوتا ch3 h h اور h تو یہاں پر بھی یہ آجاتا مجھے جلدی سے بتائیے یہ کیا ہے یہ والا کمپون جو میرے پاس یہ والا بن یہ کمپون یہ کاربوکس گروپ کے ساتھ یہ بن رہا ڈی ایک کاربون آئیل گروپ کے ساتھ c ڈبل پون ڈو کو کاربون آئل کہتے ہیں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں ch3 c ڈبل پون ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس کے ساتھ جو یہ بن رہ یہ کیا بن یہ ہوتا ہے دونوں ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈوسرا ہے ڈی 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 شاپ باش ویری گوڈ ویری گوڈ تو ایسیٹنڈی ہائیڈ بانجے گا ایسیٹی کسیڈ میں جی جی فورمالڈی ہائیڈ فورمیک ایسیڈ فورمیک ایسیڈ اب مجھے بتائیں کیا یہ فردر اکسیڈائز ہوگا یہ فردر نئی سر مجھے لگتا یہ فردر کانسے ہوگا یہ فردر اکسیڈائز نئی ہوگا اچھا یہ فردر اکسیڈائز ہوگا جی بچے سی ڈبل بانڈو اور یہ بھی اوہ اکر آپ ہی گیا تھا کتہ ہی کسیڈائز بیٹا میں نے کہا تھا ایدھر دیکھو کیٹلائٹک اکسیڈیشن یاد آئی کیٹلائٹک اکسیڈائز جو ہمارے پاس فارمک ایسیڈ بنا یہ فردر اکسیڈائز ہوتا ہے ایک اکسیڈائز نئی ہوگا اکسیڈیشن کا تعلق کس چیز سے ہے دیکھو اب اسے وہ غور کرو اس کا مطلب جس کاربن کو ہم اکسیڈائز کروا رہے ہوتے ہیں جب الڈی ہائٹ تھا ہم اس کاربن کو اکسیڈائز کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ہائیڈروجن ایک لگا ہوا تھا تو یہ فردر ایک بار اکسیڈائز ہوگا اب اس کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن نہیں نہ لگا ہوا اس کاربن کے ساتھ تو یہ اکسیڈائز نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس کاربن کی بات کروں تو ابھی تک اس کے ساتھ ہائیڈروجن لگا ہوا بلکل لگا ہے یہ اکسیڈائز ہوگا کس میں کا ڈورٹ ہو جاتا ہے کاربن ڈایکسائیڈ اور اکسیڈوٹر روٹر اچھا یہ بات سمجھ آگئی آگئی اگر فرض کرو اب لیٹ کر لو کہ اس سی ایج کی بجائی یہاں پر بھی سی ایج تھری لگا ہوتا اور ہم اوزونو لائسز کرواتے تو میرے پاس یہ پروڈکٹ آتا سی ایج تھری سی ڈیبل بونڈ او سی ایج تھری یہ کیا بن جانا تھا یہ کیٹون نہیں ایکسیلنٹ یہ کیٹون اب مجھے پتائیے کیٹون اکسیڈیشن کرتا ہے کیٹون اکسیڈیشن کیٹون اکسیڈیشن نہیں کرتا ہے ہم پڑھیں گے بھی آگئی تو اس کو KMLO4 میں ملائیں گے تو یہ ریاکشن نہیں کرے گا جبکہ یہ والا پورشن جو ہے یہ ultimately کس میں کنورٹ ہو جائے گا carbon dioxide میں اور water میں آپ ذرا MCQs understand کرنا اور یہ MCQs جب آپ کرو گے اچھا جیسے یہ O3 کے ساتھ break کر رہے ہیں نا بلکل ایسے یہ hot KMLO4 کے ساتھ بھی break کر جاتا ہے پچھلی بار میں آپ کو بتایا پچھلی سلائیڈ میں کہ وہ hot KMLO4 کے ساتھ بھی reaction کرے گا اب یہاں سے دیکھنا anti-test والے ہمیں کیسے گمائیں گے find the alken اب مجھے exact statement نہیں یاد ہوتی لیکن مجھے یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ MCQs کیا تھا تو میں اپنی statement کے لفظ میرے ہو سکتے ہیں concept ہو ہی تھا find the alken when oxidation oh sorry ozonolysis یا اس کو oxidation with hot KMLO4 بھی لگ سکتے ہیں when ozonolysis followed by oxidation will give water and carbon no 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 اور ایتھنویگ اسٹ ایک مند بٹا آزانے ہو رہی ہیں میں ذرا آپ اس کو بھی یہاں پر پاوسٹ کرنا ہوں اچھا اب ہمیں الکین فائنٹ کرنا ہے جب ہمارے پاس اوزونالائسس سے فولا کیا جائے اوکسیڈیشن ہو اور ہمارے پروڈکٹ بنے 2-butanone and ایتھنویگ اسٹ آپ اس کی الکین کیسے دونیں گے چلیں اس کے ٹرک بتاتا ہوں میں آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں ایک آپ نے دونوں کا سٹکچر بنانے 2-butanone کا سٹکچر کیسے بنے گا CH3 C double bond O CH2 اچھا یہ 2-butanone نہ بھی لکھیں صرف butanone لکھیں تب بھی میں پتا ہے کہ یہ یہی آئے گا وہ تو یہ کی پوزیشن ہوگی اس کے ساتھ پیتھانویک ایسڈ بنائے CH3 C double bond O اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں پروڈکٹ بنائے اور بیٹا دونوں کی جو کاربن ڈبل بونڈ اکسیجن ہے ان کو آپ نے ایک دوسری کے سامنے لیا مقابلہ دوروانا یوں کر لیا سمجھ گئے ہو نا آپ آپ نے جتنے جتنے OH ہیں اس کو OH میں کنورٹ کر دوں ان کے وہ اکسیڈیشن سے بنے ہوئے ہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑ دوں تو یہ دیکھو سمپل سی ٹریک ہے آگے نہیں بالکل CH3 C CH2 CH3 double bond C CH3 اور H اب اس کا نام بنا ہو 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 3 methyl 3 methyl 3 methyl 2 2 2 3 3 اچھا اگر وہ کہہ دے یہاں پر اس کا نوئی کیسل کی بجائے کہہ دے تھا کاربن ڈائوکسائیڈ ہے CO2 تو آپ نے CO2 ایسے بنا دینا تھے یہ اڑا دینا تھے نا آپ نے یہ والے یہ اڑا دے گا اور اکسیجن اور للبلا کے یہاں پر ہائیڈروجن لگا دینے تھے سمپل اس سے کا ہائیڈروجن اور اس سے کا ہائیڈروجن کیونکہ جب دو ہائیڈروجن اس کے اندر اس کے اندر اسی طرح کاربن کی طرف ہی شویش کرے گا اگر کاربن ڈائوکسائیڈ آیا اگر کاربن ڈائوکسائیڈ آیا تو یاد رکھنا اس کی جگہ کیا آتا ہے سی ایج ٹو آتا ہے سی ایج ٹو اصل میں کنورٹ ہو جاتا ہے سی او ٹو بس یہ رول یاد رہا تو یہاں پر سی ایج لگا ہوئے اس کی جگہ آپ نے سی ایج ٹو لگا دینا سمجھایا یہ والا کیجئے کیمسٹر انٹرسٹنگ ہے نا اینٹری ٹیسٹ کو ہم نے ہوا بنایا ہوتا ہے اینٹری ٹیسٹ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اگر اس کو سمجھ کے اور مدھے لے کے کیا جائے یہ دیکھو نا جی جی اس کے لئے پرسیرہ کس نے دو سال سمجھ کے پڑھائے اس کے لئے بہت کوئی بات ہے ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا ایسے وہ کیا شیر تھا اس کا جواب شکوائے کا شیر تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ پاک بندوں سے محاطب ہے نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جو ہرے کابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی کابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دوڑنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو جو بندہ محنت کرتا نا بیٹے وہ کامیاب ہو اور محنت ہی کامیابی کی اصل جو ڈیریکشن ہے وہ محنت ہے تو آپ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ جو جی انشاءاللہ سر میں نے ساتھ کہا اگر ہمارے گورنمنٹ تھوڑا سا بھی ہمارے میٹرک ایفیسی پر فوکس کر کے اس کو اس پہ لے آئیں اٹرسٹیٹنگ پہ پھر جو گورنمنٹ کو دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا گورنمنٹ کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا تیرا جہاں ہے وہ جسے تُو کرے پیدا یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا پتھر وہ نہیں ہیں دیکھیں گورنمنٹ کبھی نہیں کہتی ایک بچے کو کہ اپنے ماں باپ سے بکتنی زیبروں گورنمنٹ کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اپنی کتابیں بند کر کے تو آپ پڑے ہی نا گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کوئی گورنمنٹ کہے کوئی مول بھی نہیں کہے گا کوئی انگریز نہیں کہے گا کوئی ہندو نہیں آپ کو کہے گا آپ کو سب کے آپ نے اپنے لئے خود مشکلات کے یار دیکھو گورنمنٹ کہتی ہے کہ شادیوں پر کھانا کھلے گا تو لوگ کھل جائیں گے دیکھو نا یہ کس ذہنیت ہوتی ہے جب ذہنی پستی ہماری ختم ہو جائے گی اور یہ ہم کہیں فلانا لیڈر آئے گا تو ہمارا سیاسی شاہو راجے گا فلانا جائے گا بات تو بیٹا وہی ہے نا آپ ایک بندہ بائیک پر ایکسٹنٹ ہو جائیں میں نے خود دیکھا وہاں پی ای سی کے سامنے ایک ایکسٹنٹ ہوا گرا اور آپ یقین کرو کہ اس بچاری کو فرکچر ہوا لوگ اس کو اٹھانے کے لئے آئے اتنی دیر میں ایک بندہ پیچھے سے آیا اس کا موبائل اٹھایا اور باگ گیا جنمن نہیں جنمن نہیں میں نے انکھوں سے دیکھا ہو پھر چھوڑے یہ باتیں اگر آپ قوم کی طرف جائیں گے نا قوم تو ڈوب مری ہے پھر پھرتے قائم ربتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں اور بہرونے دریاں کچھ نہیں تو چلیں ادھر آجیں جی دوست ری ایکشن یوز ٹو لوکیٹ تا پوزیشن اف ڈبل بانڈ اوزونالائسس پوزیشن اف ڈبل اچھا ڈبل بانڈ کی ڈیٹیکشن الکلائن کی ایمان آفور بھی کرتا ہے برومین بھی کرتا ہے لیکن پوزیشن اوزونالائس یعنی جب تک ڈبل بانڈ بریک نہیں ہوگا اس کی پوزیشن نہیں پھائنڈ ہوگی اچھا یہاں ایک اور غلطی بھی ہے یہ آپ مجھ پہ نہ ڈال دینا یہ ک ایم این ہے ایلمنٹ کا پہلا لیٹر کیپٹل ہے دوسرا لیٹر سمال ہے ایم این ہے یہاں پہ بھی مسٹیکن لیے ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ک ایم 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 وہ ایلمنٹ کی گلتیاں ہو جاتی ہیں anyways تو کی اگیا اوزونالائس ٹھیک ہے تو ری ایکشن یوز تو لیکیٹ تک پوزیشن اوڈبل بانڈ اپاہ ایکشن ایکشن اوکس ایکشن کئی پار اور یہاں دیکھیں آپ اس کی جگہ ہارڈ کی ایم او ٹھیک ہے اچھے یہ بات یاد رہے گی جو بھی ریاکشن کاربن کاربن کو بریک کرے گا ہم اس سے پوزیشن نکال لیں گے بھئی غلے میں کتنے پیسے ہیں پیگی بینک میں کتنے پیسے ہیں غلہ ٹوٹے گا تو نظر آئیں گے توڑ کی پتا چلے گا توڑ کی بات چلے گا جس میں ٹوٹ جائیں لو بیٹا اس میں اب آتے ہیں کمبسٹن کی طرف یہ کمبسٹن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کمبسٹن میں ہمارے پاس میں تین مولیکیوز کی ایکزیمپل لے رہا ہوں سب سے پہلے میں لے رہا ہوں ایتھین پھر لے رہا ہوں ایتھین اور پھر آ رہا ہے ایتھائین ایک ہی گو میں یہ کمبسٹن کروارا ہوں اب بچے اس کو انڈرسٹن کرو کہ ایتھین ایتھین ایتھائین جب ہم ان کو او تھری سے او ٹو سے ریاکٹ کرواتے ہیں اب ڈیفینیٹی سب کی بیلنسنگ ڈیفرنٹ ہوگی اس میں بنیں گے دو کاربن ڈائوکسائیٹ اس میں بھی بنیں گے دو کاربن ڈائوکسائیٹ اس میں بھی بنیں گے جیہ جیہ تینوں میں اپلائے ہو جے گا تینوں میں آپ उस کو اپلائے کر سکتے ہو اس کے ساتھ تینوں میں بنے گا واتر اس میں تھری واتر مولیکل بنیں گے اس میں ٹو واتر مولیکل بنیں گے اور اس میں وون واتر مولیکل بنے گا یہ ہے ایسی ڈائلین اب آپ پتا ہے جو ہمارا سمپل الکین ہوتا ہے سیچوریٹڈ بیٹا اس کا جو ٹیمپریچر ہیٹ کرنے کے بعد جاتا ہے وہ تقریباً فور ہنڈرڈ سے سکس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے جو الکین ہے اس کا ٹیمپریچر رائز کرتا ہے آل موسٹ کوئی ون تھاؤزنڈ تا اور جو یہ ایسی تائلین ہے اس کا ٹیمپریچر آل موسٹ ٹوانٹی فائف ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے آپ بتا سکتے کہ کیوں ایک تو بھٹا اس میں تین وارٹر مولیکل بنتے ہیں اس کا مطلب کچھ ٹیمپریچر اس کو ایوپوریٹ کرنے میں یوز ہو جاتا ہے یہاں دو وارٹر مولیکل کو ایوپوریٹ کرنا ہوتا ہے یہاں ایک وارٹر مولیکل کو ایوپوریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر انرجی کم ضرورت پڑتی ہے جس کی ویسے ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے دوسرا سنگل بانڈ کو توڑنے سے انرجی کم ریلیز ہوتی ہے ڈبل بانڈ سے زیادہ ریلیز ہوتی ہے اور ٹرپل بانڈ سے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا اوگزی ایسی ٹائلین فلیم جو گرلنگ والے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے تو وہ اسی سے تو بنا رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب بڑید آتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پائے شاہب آپ نے کبھی بنوائے ہوں تو وہ سلنڈر ہوتا بڑا سا آن جی پائے شاہب لہ رہی ہے نا آپ یہ تو ہے تو پوچھو کہاں آرے روٹی کھا کے کدھر جا روٹی کھانے جی 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 میں سمجھ گیا تو وہ جو ہم پائے اس کے جلاتے ہیں نا وہ ہم آم اپنے چولے پر نہیں جلا سکتے کیونکہ ہمارے چولے کا فلیم کم ٹمپریچر رکھتا ہے جتنے کٹرز ہوتے ہیں نا بلکل بلکل آپ نے دیکھا ہوگا اس کی دو نوزلز آ رہی ہوتی ہیں ایک پائپ ہوتا ہے سمپل آگ والا وہ تیسرا تو ویسے اس کے اندر پتہ نہیں میں نے دو والے دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی تین والے بھی آئے ہوں آج کل لیکن موسٹی دو والے ہم دیکھتے ہیں جی تو وہ جو دو والی نوزلز والے ہیں نا اس میں ایک نوزل میں سمپل فلیم جال رہا ہوتا ہے اور جیسے وہ ایک اور نوزل آن کرتا تو فلیم ایک دم وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے تیز سا ہاں وہ ٹھیک اور یہ تیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اس سے لوہے وغیرہ کو بھی کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچے ریاکشن ہے تو انٹی ٹیس میں وہ بوش سکتا ہے سب سے کم نمبر آف وارٹر مولیکل کس میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ تیمپریچر کس میں جاتا ہے تو آپ نے سمپل ہی ایکسپلین کرتا ہے کہ سب سے کم نمبر آف وارٹر مولیکل کس میں ہوں گے اور سب سے زیادہ تیمپریچر کس میں جائے گا اس کے بعد آتے ہیں پولیمرائزیشن ریاکشن پولیمرائزیشن ریاکشن بڑے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں سمال مولیکلز یعنی مونومرز کو ملاتے ہیں اور پولیمرز بن جاتے ہیں پولیمرز کی ہمیں کنڈیشنز یاد رکھنی ہوتی ہیں ایتھین کو پولیمرائز کرنا تو فور ہنڈر ڈگری سیلسیس ہنڈرڈ ایٹی ایم پریشر چاہیے ہوتا ہے اس میں الیمونیم ٹرائی ایتھائل یہ کیٹلسٹ ہے ٹائٹینیم ٹیکٹرکولورائیڈ ٹی آئی سیل پور ٹی آئی سیل پور یہ سب کیٹلسٹ ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے نوٹس میں آپ کو مل جائے گا اور یہ در دیکھیں کہ یہ پولی ایتھین بن رہا ہے ایتھین مولیکیول کو جب آپ ان کنڈیشنز میں ملائیں گے یہ ساری بک میں لکھی ہوں گے تو آپ نے ان کو یاد رکھنے ہیں اسی طرح سے سی ایس ٹو ڈبل بونٹ سی ایس اسی ایچ ٹری ہے اس کو بھی آپ نے جیسی ملایا ہے جی جی اس میں وہ کنڈیشن پوچھتے ہیں اچھا اس کا جو میکنیزم ہوتا ہے نا میکنیزم یہ فری ریڈیکل میکنیزم ہوتا ہے یاد رکھئے گا فری ریڈیکل میکنیزم میں آپ نے یہ دیکھو یہاں پر اس میں پار اوکسائیڈ لکھا ہوگا پار اوکسائیڈز ہوتے ہیں جس میں اکسیجن اکسیجن کے ساتھ بھی بانڈ بنایا ہوتا ہے اور فردر کسی آر گروپ سے بھی بانڈ بنایا ہوتا ہے یہ پار اوکسائیڈ ہوتا ہے یہ پار اوکسائیڈ فری ریڈیکلز پروڈیوچ کرتا ہے آر او فری ریڈیکل اب یہ دیکھیں سمپل سا فری ریڈیکل آر او کا فری ریڈیکل اس سی ایچ ٹو سے ملے گا اس کا الیکٹرون ادھر اٹیج ہو گیا تو اس کا الیکٹرون اس کے پاس واپس آگیا اب یہ جو فری ریڈیکل بنا یہ فردر پھر اٹیک کرے گا یہ فردر پھر اٹیک چلتا رہے گا اور کب تک چلتا رہے گا جب تک آپ دوسرا فری ریڈیکل پھروا کے اس کو باندھنی کروا تو پولیمر میں آپ کے پاس لانگ چینز بنتی چلی جاتی ہے اب ٹو این نمبر تو وچہ دفولیمر داز نوٹ چینج ون ایتھین اس پولیمرائز فرم پولی ایتھین کون سی چیز چینج نہیں ہوتی بیٹا پہلی چیز ایتھین گیس ہے پولی ایتھین کا ملٹنگ پوائنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے دنسٹی بھی چینج ہو جاتی ہے مولیکلر میںس اور کمپوزیشن مولیکلر میںس در اوٹ چینج نہیں ہونا چاہیے مولیکلر میں پیٹا یہ مولیکلر میںس چینج ہونا ہوگا کیونکہ ایڈ آن نہیں ہوئے جا رہے ملٹنگ پوائنٹ بھی چینج ہو گیا ہاں جی دنسٹی بھی چینج ہو گئی جی سر مولیکلر میںس آف پولیمر بھی تو چینج ہی ہوتا جا رہا ہے ہاں چکا کہ چینج کرتی جا رہی ہوں تو صرف پرسیٹیج کمپوزیشن ہے جو چینج نہیں ٹھیک ہوگا پرسیٹیج کمپوزیشن سیم رہتی ہے جی جی باقی یہاں پر دیکھیں یوزیز آف الکین میں آپ کے پاس آرٹیفیشل ریپننگ آف فروٹ ہے پلاسٹک بنانے کے کام آتا ہے انیس تھیکٹک یہ جو بے ہوش وغیرہ کرنے کی دوائیں ہوتی ہیں آج اس میں بٹا یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ورلڈ وار ون میں تھائیو نائل کولورائیڈ کے ساتھ جب ایتھین کو ملایا گیا یہاں بنی مسترڈ گیس مسترڈ گیس کا پارمولا ہے مسترڈ گیس بنی نا یہ اس کا وہ مسترڈ لائک آرڈر تھا تو یہ جو مسترڈ گیس بنی یہ بچے سکن کوڑا دیتی ہم بگیس ٹیمپر پرسکلی جو بنے ہوئے ہاں جی ورڈ ورڈ تو یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس مسترڈ گیس بنی کی ویسے بڑا نقصان ہوا اس ٹیمپر بڑے لوگ مارے گئے تو آپ نے اس کا فارمولا بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اور اس کو ہم ایسے لکھا ویبک میں S CH2 CH2 CL آج بھی کیمسٹری کی اگر بیسٹ لرننگ کہیں ہوتی ہے مزیدار وہ جرمنی میں ہوتی ہے جرمنی بہت بڑا حب ہے کیمکلز کا اور کیمسٹری کا وہ تو ہیسٹری بتائی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایم سی کیوز آیا باتا جی دوست اور اس ایم سی کیوز یہ بھی پاسٹ پیپر کا ہے which was the following is not the use of ایتھین تو یہ ریپننگ اور فروٹ میں بھی یوز ہو رہی ہے مسترڈ گیس میں بھی یوز ہو رہی ہے انیستیٹک میں بھی یوز ہو رہی ہے لیکن یہ گیس ہے یہ سولونٹ نہیں ہو سکتا تو آئیت آنسر اس کی ایکزیکٹلی which gas is used for آٹیفیش ریپنگ اور فروٹ تو ہم نے ایتھین یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایتھین بول دینا سیتا وہ یاد آگی what is the catalyst used in this reaction اب یہ reaction ہوتا ہے اب یہ carbon triple bond carbon کی بات آ رہی ہے یہ mcqs ہے directly یاد رکھنا ہے اس میں آپ کے اس کی preparation کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی preparation کے لیے ہم diahelide میں alcoholic kohh add کرتے میں یہ بھی آپ کرواتا ہوں کہ alcoholic kohh کیسے add کریں گے لیکن وہ alkine بن رہا اب ہم اس alkine بنا رہے تو یہ دیکھیں جب آپ alcoholic kohh use کریں گے نا یہ elimination reaction کرتا ہے simple سی چیز ہے carbon carbon ایک halogen یہاں ہے اور ایک halogen یہاں ہے ٹھیک ہے باقی hydrogen اب beta elimination ہو رہی ہے آپ نے add کیا koh یہ غور کر ایک koh میں یہاں add کرتا تو غور کریں ایک potassium اس halogen کے ساتھ ایک oh is what تو یہ بن گیا اور اگر دوسرا koh add ہو یہ kx kx ہو جگا اور h2 ہو تو آپ کے پاس 2koh add ہونے سے product کیا بنے گا h c triple bond c h plus 2k cl plus 2kx 2kx and 2h 2 simple simple straight forward اور اس میں ہم water نہیں use کریں alcohol use کریں کیونکہ 2kx کیونکہ یہ دونوں beta position n یہ is halogen کی beta position ہے اور یہ is halogen کی position لیکن 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 اگر beta ڈی 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 no no pita hydrogen no no reaction no reaction take less ٹھیک ہے بچے جی سار اچھ سمپل ہے مطلب یہ ایسی چیزیں جو میں ایسی ریپیٹی ہو رہی ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے zinc آپ نے سنا ہو ہے میں نے کہا تھا ایک zinc دو halogen کو remove کرتا ٹھیک ہے نا تو یہ tetra halides ہیں ہمارے پاس tetra halides ہے 1 2 3 اور 4 تو جب ہم zinc add کریں گے ایک zinc 2 halogen نکال لے گا تو 2 zinc 4 halogen نکال لے minus 2 z n x 2 بن جائے ٹھیک ہے تو الکین بناتے ہیں ہم نے اس ایک zinc ہے جب الکین الکین بناتے ہیں تو zinc exactly بات سمجھا بھی پھر آپ کو میں elektrolysis اس کا ڈیوز کرتے ہیں کیلشیم اوکسائیڈ کے ساتھ کاربن کیلشیم اوکسائیڈ کو جب ہم کاربن کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں تو بیٹا یہ اس طرح بن جاتا ہے کاربن ٹریپل کاربن اور اس کے ساتھ کیلشیم اٹیج ہو جانے کیلشیم ایک میٹل ہے اور یہ بن گیا یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں کیلشیم کاربائیڈ اب بچوں کو یہ نام دینے میں بڑی پروپلم ہوتی یہ ہم بائیڈ لکھ رہے نا آئی ڈی کس کا نام کیا ہے سی ایل کا کس کا سی ایل سی ایل سی ایل کلورین اگر میں اس کے اندر الیکٹرون ایڈ کروں تو یہ کیا بن جائے گا اسے کیا کہتے ہیں سی ایل نگٹیپن کو کلورائیڈ کلورائیڈ ہم نے لاسٹ پہ آئی ڈی ہی لگا دیا ہی لگا دیا اگر میں لکھوں اس اس کا نام کیا ہوتا ہے سلف اگر میں لکھوں اس نگٹیپ ٹو اس کا نام کیا ہوتا ہے سلفائیڈ ہوگا سلفائیڈ ٹھیک ہے اچھا اس کا نام کیا ہوتا ہے اکسیجن ہے اور اگر یہ بنا دیا جائے کیا بنے گا اکسائیڈ جب بھی کسی ایلیمنٹ کے لاسٹ میں آئی ڈی آ جاتا ہے اس پہ نگٹیف چارج ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیوڈین سے آئیوڈائیڈ فلورین سے فلورائیڈ سلفائیڈ سلفائیڈ جب بھی آئی ڈی ای کسی ایلیمنٹ کے سفکس میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ نگٹیف چارج جب ہم لکھ رہے ہیں نا کاربن سے کاربائیڈ تو اس کا مطلب یہاں پارشن نگٹیف ہے اور یہ پارشن اور یاد رکھنا کاربن نگٹیف انتہائی انسٹیبل ہوتا اور بہت جندی ریاکشن کرتا کاربن پوزیٹیف کاربن نگٹیف سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہم مور سٹیبل مور سٹیبل ٹھیک ہے دوست تو اب آپ نے اس کو ملا دیا water کے ساتھ H H OH OH تو یہ کاربن مل گیا یہ ادھر مل گیا اور کاربن دونوں hydroxides کے ساتھ bond بنا لے گا تو آپ کے پاس بن جائے گا کیا C triple bond C H C triple bond CH plus Ca OH 2 یہ بن گیا آپ کے پاس alkyne یعنی alkyne بن گیا اور یہ صرف ethine کو بنانے کے لیے use ہوتا ہے reaction only ethine اس سے آپ propine butine ایسا کچھ نہیں بنا سکتے یہ ہوتی صرف ethine کی ہے اس کے لئے آپ کاربن سے ملا دیگری پہ اور پھر وارٹر سے ملا دیتے calcium hydroxide بنتا اور یہ ethine بن جاتا یاد رہے گا calcium hydroxide اس کو آپ کرتے ہیں milk of lime milk of lime اگر ہمارے پاس magnesium hydroxide ہوتا تو اس کو milk of magnesia کہتے ہی اچھ دی اب اس چیز کو اگر ہم understand کریں اور اس سے onward چلتے جائیں تو one by one دیکھ کے جاتے ہیں اوکی اللہ خد بار اوکی بٹا یہ آپ کو میں گروپ میں پیج دی ہے industrial preparation of ethyl is done by metal carbide یہ اس کا simple answer ہو ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں جی physical properties میں ایسی ڈائلین کا garlic like order ہوتا ہے یہ بھی ایک objective آپ کو یاد رہنا چاہئے اس کے علاوہ carbon 2 سے carbon 4 gasses carbon 5 سے carbon 15 leak پڑ ہے اور اس کے higher members کے ہیں solid okay melting point boiling point وغیرہ بغیرہ ان کی بڑھتی ہیں ان کے molecular messages کے بڑھنے کی وجہ سے بڑھتی 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 جی اچھے یہاں سے نا میں یہ melting point وغیرہ سے آپ کو objective سمجھانا چاہتا ہوں یہ بھی objective ایک تفا پوچھا گیا تھا تو یہ بھی آپ سمجھ نے جا اس کو understand کرنا آپ نے یہ دیکھیں اگر میرے پاس ایک چار پانچ چھے ایک ہے میرے پاس بران چین بھائٹ روکار ٹھیک ہے اگر یہ سپوز کریں سالیڈ ہے اور میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں لیکوڑ میں اور اس کو بھی سالیڈ سے اس میں بنانا چاہ رہا ہوں لیکوڑ پتائیں جلدی کون سا بنے گا سٹریٹ چین کے بران چین جلدی کون بنے گا بران چین نہیں بیٹا سالیڈ میں بران چین کا جو سالیڈ سے لیکوڑ میں جانے بران چین مور پیکنگ مور پیکنگ دیکھو نا یہ غور کرنا ایک میرے پاس کمپاؤنڈ یہ والا ہے جو میں نے آپ سامنے بنے بنا دوسرا میرے پاس ہے کمپاؤنڈ یہ ہائیڈرو کاربن ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے اس کو جب تردیب سے بنا پہن تا آخر بہت تش اب ایک کمپاؤنڈ میرے پاس یہ بل ہے کچھ اور ایک کمپاؤنڈ میرے پاس یہ والا سیم نہیں سیم ہے لیکن جب یہ اس کو میں ایسے اوپن کر رہے لگوں گا تو کیا یہ یہ بلوک نہیں آجی گا ان دونوں کا اس بلوک کو ادھر کھینچوں اور اس بلوک کو ادھر کھینچوں اس سے آن ورڈ اور اس کو understand کرو Pikt John بلوک بéger بACK خوبیلج بت Couple خبو بدا بغiao ركع کی launched باید رکاح بخشا Š любим ركح ر правильно لو بٹا جب بوائلنگ پوائنٹ کی بات آتی ہے نا اس کا الیکٹرون کلاوڈ زیادہ ہے اور اس کا الیکٹرون کلاوڈ بوائلنگ پوائنٹ لنک ہوتا ہے لندن فورسز کے ساتھ بوائلنگ پوائنٹ کسے لنک ہے شاوش بوائلنگ پوائنٹ is linked with لندن فورسز پسٹیئر میں چوتھے چپٹر میں لکھیں اب بوائلنگ پوائنٹ کا کام ہوتا ہے اور سٹریٹ چین کا تھائے بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ دونوں کا ٹرینڈ اوپوزٹ ہے ٹھیک ہے یہ اوبجیکٹیو ہے فیزیکل کنڈیشنز میں بوائلنگ پوائنٹ اس لیے اس کا ہا ہے کیونکہ یہ برانچ نہیں ہے وہ سٹریٹ چین ہے تو ان کو ایک ساتھ پیکٹنگ ہی نہیں ہے تو الگ سے اس کو ہیٹ اپ بنا بڑا ہے بیلکم ٹھیک ہو گیا نو بٹا اب یہ آئے ریکٹیوٹی ہاں یہ چیز بڑھ انٹرسٹنگ ہے ٹریپل بانڈ کی جو ریکٹیوٹی ہے نا اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے فروم ادر بانڈ کیوں یہ دیکھیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے والا کونسپٹ ہے اور اس کو بڑی ٹیٹیل میں دیکھنا پڑتا ہے یہ کافی لنڈھی ہمارا چپٹر ہے آٹھوہ یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے ایک ہے اس کو go through کر دینا ایک ہے اس کو سمجھانا ٹھیک سے تو جب یہ صحیح طرح سے ڈھنگ سے سمجھنا ہوتا نا تو ایک ایک ٹاپک ٹائم لیتا ہے اچھے یہ دیکھنا ذرا کاربن سنگل بانڈ کی لیندھ بڑی ہوتی ہے کاربن ڈبل بانڈ کی لیندھ اس سے چھوٹی ہوتی ہے اور کاربن ٹریپل بانڈ کی لیندھ سب سے چھوٹی ہوتی ہے یہ تو آپ کو بتایا نا اب دیکھو کاربن ٹریپل بانڈ کاربن جب بانتا ہے اب یہ بھی ایک sorry sorry my bad so کاربن سنگل بانڈ کی لیندھ زیاد ہے 1.54 آنگ سن 1.34 آنگ سن اور یہ ہے 1.20 آنگ سن if i am not wrong پھر بھی یہ values اگر میں غلط لکھتوں تو i am really sorry لیکن میرے جاتے قیادہ کو یہی ہے پھر بھی رٹا کو اتنا strong نہیں ہوتا ہمارا پڑا پڑا کی ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی value آگے پیچھے لکھی بھی جائے تو اس value کو آپ بک سے ضرور confirm کیجئے کیونکہ لکھتے ہیں اب یہاں غور کیجئے گا ذرا توجہوں سے کاربن اور یہ کاربن ٹھیک ہے جی بٹا آواز آ رہی اب یہ کاربن اور یہ کاربن ہے تو جب یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں یہ اس کا نیوٹلیس ہے اور یہ اس کاربن کا نیوٹلیس ہے positive charge جب positive charge کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے تو positive positive charge کی کیا سٹارٹ ہو جاتی ہے repulsion repulsion ان کی جو field of forces ہے نا وہ ایسے بڑھنا شروع ہو جائے وہ electron cloud جانے نہیں یہ دیکھا نا electron cloud نہیں ہے یہ positive positive charge کو repel کر رہا ہے وہ شروع کر رہا ہے اوکے اوکے سر اب ان کی positive field lines اس کی surrounding میں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کونسی field line پھیلنا شروع ہو گئی ہیں positive field line اب اس کے اندر ابھی اس point کو understand کر لیا تو مجھے بتائیں اس کا جو pie bond ہے اوپر نیچے سوری اس کو میں جو ریڈ کلر سمنا تو واضح کر کے یہ والا یہ pie bond ہے یہ pie bond ہے اسی طرح سے یہ pie bond ہوگا ایتھائن میں دو pie bonds آتے ہیں نا ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ والا تو پٹا مجھے بتاؤ یہ pie electrons کس field نے cover کیے ہوئے یہ field کون سی پھیلی ہوئی ہے ان کے repulsion کی field تو مجھے بتاؤ کہ جب یہ positive field پھیلی ہوگی تو کیا ان electrons پہ جو negative charge ہیں یہ پہلے سے موجود positive field کسی نئے positive کو اس کے اوپر آسانی سے attack کرنے دے گی نہیں تھا repel ہو جائے گی repel ہو جائے گی شاباش یہ reactivity اس کا مطلب alkynes are less reactive than alkynes ہاں سمجھ گا صحیح سمجھ گا and alkynes are even less reactive than alkynes نہیں جیتنے نہیں than alkynes تو اگر ہم بات کریں کہ سب سے کم reactive کون سے ہیں alkynes سب سے کم reactive ہیں کیونکہ یہ ہے alkyn کے بعد کون reactive ہیں alkyn کے بعد reactive ہیں alkynes alkynes اور alkyn سے زیادہ reactive کون سے ہیں alkynes alkynes سب سے زیادہ reactive ہیں alkyn اس کے بعد اور alkyn سب سے کم سب سے کم reactive ہونے کی وجہ ان کی یہی ہے sigma bond یہاں پر less availability of fire electron اور اس کے most availability of fire bond یہاں پر easy اور دوسرا جب یہ positive charge جیسے ہوگا تو یہ اپنے surrounding electrons اپنی طرف attract کرے گا جس کی وجہ سے terminal alkynes acidic ہو جاتی ہیں کیونکہ hydrogen electron carbon کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ hydrogen positive ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ H C triple point C H اس میں یہ charge negative ہو جاتے ہیں اور یہ positive ہو جاتے تو اس کے یہ اگر ہم اس کو ڈالیں na sodium metal کے ساتھ react کروائیں تو یاد رکھنا کہ یہ hydrogen release کر دیتے sodium carbon triple carbon sodium plus hydrogen یہ peculiar behavior of lithium میں لکھا ہے کہ lithium hydrogen نہیں release کروا سکتا باقی سارے alkaline metal یہ release کروا دیتے peculiar behavior لکھا ہے سیکنڈ چیپٹر میں جو lithium سیکنڈ یئر میں وہاں یہ لکھا ہو ہے کہ sodium ان کو replace کروا سکتا ہے potassium replace کروا سکتا لیتھی لیتھیم لیتھیم ان کو replace نہیں کروا تھا اور metal کسی acid کے ساتھ ملے تو hydrogen gas release کرتے ہیں یہ metal کی property جب metal acid سے ملتے ہیں تو hydrogen gas نکلتی ہے ہمہی آدھ رکھ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ دوست آپ دونوں چیزیں یہاں پہ سمجھ آگئی تو اب دیکھیں reactivity of triple bond is less than double bond because triple bond contains pi electrons more than double bond electron density is very high between the carbon atoms electrons are less exposed electrons come exposed positive club exactly nai 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 triple bond contains one pi bond more than double bond triple bond 2 pi bonds bond is two pi bonds are good this is electric density triple bond is true all of these all of these is the bond ٹھیک ہے نو بٹا اس کے بعد ہیلو جی نیشن ہے سمپل آپ نے سی ایل ٹو یا بی آر ٹو ایڈ کیا جیسے میں نے کو پتایا تھا ان سیجوریشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ بی آر ٹو ایڈ کروا سکتے ہیں ان کاربن ٹرپل بان کاربن ایس ویل آپ کے پاس یہ بن جائے گا ایج سی سی ایج بی آر بی آر بی آر بی آر ٹیٹریکلورویتھین 1122 ٹیٹرابرومو برومو ٹھیک ہے یہ نام ہے اس کا 1122 ٹیٹریکلورویتھین 112 ڈائیکلورویتھین یہ نام آپ نے یاد رکھنے نام آپ کو آتے ہیں اس کے لیے آپ ہائیڈروجن جب ایٹ کرواتے ہیں تو یہ ہائیڈروجینیشن ریکشن ہا ہم ڈسکس کر چکے ہیں نکل پلاتینم 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 کہ جب بھی آئیڈ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس 1-1 بنتی ہے یعنی بیسینل نہیں جیمینل بنتا ہے جیمینل یہ کٹھو جیمینل ڈائیہلائنس ٹھیک ہے پھر دیکھو اس میں ہمونی آئیڈ کروارہے ہیں یہ ہمارا ایم سی کیوز بھی تھا تو اس میں وہ آئیڈ ہو جاتا ہے ڈائریکلورو اگر ہم اسی کو اکرائلو آئیڈ کروائے ریکشن ہے کیٹلیسٹ ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کنسیپٹویل نہیں ہوتی میں ان پہ زیادہ ٹائم بیس نہیں کرتا وہ آپ کے یاد کرنے والی چیز ہیں ٹھیک ہے ایڈیشن آف وارٹر یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے اور ایڈیشن آف وارٹر میں آپ نے ایک طوری ایجنٹ یاد رکھنا ہوتا آپ دیکھو جو ہمارے پاس ایڈیشن آف وارٹر ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں سی ایج ٹرپل بارڈ ہے سی ایج میں نے اس میں ایڈ کر دیا وارٹر اب ایک طرف ایج لگ گیا اور ایک طرف او ایج لگ گیا سیمیٹریکل ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انسیمیٹریکل ہوتا تو ہم اب یہ بن جاتا ہے سی ایج ٹو ڈبل بارڈ سی ایج او ایج اب یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ڈبل بارڈ ہے تو اسے ہم کہہ رہے ہیں این اور یہ او ایج ہے تو اسے کہہ رہے ہیں اول یہ کون سی فرم ہے این اول این اول یاد آیا میں نے آپ کو پہلے جیپٹر میں انٹرڈکشن والے میں جب آئیسومرزم کیا تھا تو آپ کو ٹوٹو میرزم پڑھایا تھا جی تو کیٹو این اول ٹوٹو میرزم یہ اس کی ایک زیمپل میں لکھا ہو تو ہم یہاں ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ لیکچر میں اپلوڈ کروں گا تو آپ وہاں سے سن لیجیے گا دوبارہ سے اگر آپ کو ضرور پڑی دیں تو دیکھیں یہ ہائیڈروجن کہاں شفٹ ہو جائے گا اور یہ ڈبل بارڈ کہاں شفٹ ہو جائے گا تو یہ سی ایج سی ڈبل بارڈ او اینڈ اینڈ میں تنگوڑ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا مہر پاس کیٹو دیکھو نا صرف اس کیس میں الڈی آیڈ بنتا ہے باکی ساروں میں یہ کیٹو نہیں بنتا ہے اسی لئے اس کو کیٹو ایل ٹا ایل ٹھیک ہے اس کا یہ جات آپ نے یاد رکھنا اس ٹو سو کے ساتھ الکائن میں الکین میں صرف H2SO4 سے ایڈ ہو رہا تھا الکائن میں ساتھ آپ HGSO4 بھی ایڈ کرنا بات ایڈ 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 اکرائیلو نائٹرائل ایڈ 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 پھر یہ دیکھیں اوکسیڈیشن آف ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں جب الکائن بنتے ہیں تو آپ کے پاس یہ الکائن ہے ٹھیک ہے اس میں triple bond تھا نا ہمارے پاس تو جتنے bonds ہوتے ہیں وہ OH میں convert ہو جاتے ہیں اور یہ decolorize ہو جائے گا بائی ایڈ جس میں آپ کو یاد ہوگا جب آپ اس کو جی یاد رکھنا ایک کاربن پر دو OH گروپ کبھی stable نہیں ہو سکتے ایک کاربن پر دو OH گروپ کبھی stable نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو یہاں سے H اور یہاں سے OH مل کے کیا بن گیا شاباش اور یہاں سے H اور یہاں سے OH مل کے کیا بن تو پیچھے double bond بچ کیا کیونکہ یہ OH نکل گیا تو اس کا bond یا شفت ہو گیا تو ہمارے پاس carbon double bond oxygen carbon double bond oxygen and H ابھی بھی carbon کے ساتھ hydrogen موجود ہے تو جس کے ساتھ hydrogen موجود ہو وہ further oxidize ہو سکتا ہے یہ بن جائے گا c double bond O OH c double bond O OH یہ بنتا ہے oxalic acid اس میں سے دو water molecule نکل جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے COOH bond COOH اور یہ جو دو water molecule نکل تے ہیں یہ اس کے ساتھ chemically attach ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہے oxalic acid ٹھیک ہے تو ethine کی اگر water کی موجود ہی میں ہم alkaline کی MnO4 کے ساتھ اس کی oxidation کروائیں تو ہمارے پاس last میں oxalic بنتا ہے پھر آگے دیکھیں glioxal یہ دیکھیں یہ glioxal بنائے جو آپ کے پاس stival bond بنتا نہیں یہ بانتا بنتا ہے glioxal 0 1 0 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 2 2 3 4 1 2 1 کلورو پین دیز تر ہے یہ بھی امسی کیوں سار کافی امپورٹنٹ ہے یہ دوزار بارہ میں پندرہ میں انیس میں بھی پوچھا گیا تھا جہاں تک مجھے یادش کے لائے آن جی اسی طرح سے وہ ڈریکٹ کوئی ہو جاتا وہ آپ سے اسی سے ملتے جلتے پوچھے وہ بیسکلی اس کا آن سار کلورو پین آن جا رہا ہے رپڑ کا پوچھ رہا ہے اور یہاں دیکھیں اگر آپ ایسی ٹائلین کو بنزین میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کپر ٹیوب اور 300 ڈگری پہ ہیٹ کرتے ہیں اچھے اس کا کیٹلیسٹ ایک 9th چپٹر پہ بھی لکھا ہوئے جہاں پر ہم کہتے ہیں اورگینو نکل کیٹلیسٹ اورگینو نکل کیٹلیسٹ ہے اور 70 ڈگری سیلسیس ٹیسٹمپریچر دونوں کیٹلیسٹ یوز ہو سکتے ہیں وہ ایم سی کی یوز میں دونوں کیٹلیسٹ دے سکتا ہے تو آپ نے دونوں یاد رکھنے اورگینو نکل بھی اورگینو نکل 70 ڈگری سیلسیس یا کپر ٹیوب 300 ڈگری سیلسیس تو یہ کس میں کرمارٹ ہو جاتے ہیں تین ایسی ٹائلین کے مولیکیوڈ بنزین میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھے پولیمرائزیشن ایسی ٹائلین میں کون سا کیٹلیسٹ یہ ہے سی او ٹو سی ایل ٹو یہ ذرا سمجھنا کیٹلیسٹ ہے سی او ٹو سی ایل ٹو اب یہاں پر کپر کی سٹیٹ ہوتی ہے پلس ون ایک ہوتا ہے سی او سی ایل ٹو اس میں کپر کی سٹیٹ ہوتی ہے پلس ٹو جہاں پر بیٹا لو سٹیٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں او یو ایس اور جہاں پر ہائے سٹیٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آئی سی جیسے یہ پلس ون ہے اس کا نام ہے کیو پرس یہ پلس ٹو ہے اس کا نام ہے کیو برک اگر میں کہوں ایف ای پلس ٹو ہے اور ایف ای پلس ٹری ہے تو آپ کہیں گے ایف ای پلس ٹو والا کیا ہے فیرس شباش ایف ای ڈبل آر او یو ایس اور دوسرا کیا بنے گا ایف ای ڈبل آر آئی سی ٹھیک ہے تو یہ کیو پرس کولورائیڈ ہوگا کیونکہ سی یو ٹو سی ایل ٹو ہے کیو پرک نہیں ہوگا تو وہ یہاں پر لکھتا ہے کیو پرس کولورائیڈ یہاں سے آپ نے یہاں سے یہاں سے تو بچے یہاں سے کن کیوز ہو جاتے ہیں یہ کیو پرس ہوتا ہے سی یو ٹو سی ایل ٹو ٹیک ہے یہ اوبجیکٹیف تھا ہاں جی ایسی ٹک نیچر میں نے آپ کو بتا دی ہے یہاں سے ایک بار پڑھ لیجئے گا آپ کو جیسے میں نے پتایا کہ یہاں پر اس کی جو فیلڈ فورسز ہوتی ہیں کاربن کے اردگرد جو اس کی پوزیٹیف چارج کی وجہ سے ریپلشن کریئیٹ ہوتی ہے دیو ٹو سمال بونڈ لیندھ تو اس کی وجہ سے ٹیک ہے تو اس کی جو پائے پونڈ ہوتے ہیں وہ لیس ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس پوزیٹیف فیلڈ کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ احسانی سے ریاکشن نہیں کرتے اور اس کی نیچر بھی کیا ہو جاتی ہے ایس اٹیگ ہو جاتی ہے پارشل پوزیٹیف ہے پارشل چل which one of the following will be ایس اٹیگ یاد رکھنا terminal alkynes are ایس اٹیگ کی نیچر کون سے terminal alkynes جس کے لاسٹ میں ہائیڈروجن لگی ہوگی یعنی کاربن triple bond کاربن ہوگا at least one position پہ ہائیڈروجن ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے two pentine دیکھیں نا اب two pentine ہے پانچ کاربن ہے one two three four five two pentine یہاں پر آ رہے ہیں two propine one two three propine میں تو ایک ہی position ہوتی ہے نا تو اس کی terminal پہ ہائیڈروجن ہے two butine one two three four اس میں بھی نہیں ہے اور three pentine ایک دو تین چار پانچ three pentine نام ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ three pentine ہو نہیں سکتا ہے two pentine نہیں ہوگا نہیں سکتا شباہ اس کا آنسر کیا ہوگا two propine two propine یا آپ simple propine بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ propine میں تو position ہی two بنتی ہے اور بھی بنتی نہیں اس کے بعد uses of ethine آگی آگے آگے جی یہ سارے سنتیٹک ربر وار نشیز پینٹ ریپننگ اور فروٹ اچھا ریپننگ اور فروٹ ایتھین اور ایتھائین دونوں کرتے ہیں لیکن اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جائے تو ایتھین لکھنا ہے اگر آپشن کوئی اور نہ آویلیبل ہو اگر ایتھین دونوں دے دیکھیں ایتھین ایتھین دونوں تو ایتھین پر کپ ٹک کریں ایتھائین پر نہیں نہیں یہ ایتھین میں نے بنا دیا آپ کے لیے ہیبرادیزیشن کونسی ہوتی ہے الکین میں SP3 الکین میں SP2 اور الکین میں SP Sigma باوند اتر سارے Sigma ہوتے ایک پائی ہوتا ہے 1 پائی اور اس میں 2 پائی اس میں پائی باوند 0 ہے اس میں 1 ہے اس میں 2 ہیں یہاں پہ S کریکٹر کتنا ہوتا SP3 میں 25% ایسا ہوتا ہے 75% یہاں پہ 33.3 اور 60 پہ 50 50 اچھا یاد رکھنا S کریکٹر کے increase ہونے سے Acidic Nature increase کرتی ہے S کریکٹر increase ہوتا نا جب جی Acidic behavior یہ بھی objective ہے unfortunately میں اس کو add نہیں کیا اس طرح سے لیکن یہ add ہونا چاہیئے تھا چلیں میں لیکھ دیتا ہوں پاس پیپر میں آیا بس یاد نکل جاتی ہیں چیز ذہن سے یہ substitution reaction کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہ بھی substitution نہیں کرتے اور یہ substitution نہیں کرتے یہ addition reaction نہیں کرتے یہ addition reaction کرتے ہیں اس کی polymerization نہیں ہوتی الگین کی الگین بھی پورپرائز کرتے ہیں الکین بھی کرتے ہیں یہ سب سے کم reactive ہوتا الکین سب سے زیادہ ہوتا الکین moderate کمپلیٹ دا ریڈکشن آف اچھا یاد رکھنا یہ بھی ایک objective تھا اگر مجھے complete reduction کروانی ہو تو الکین آپ کے پاس carboxylic acid c ڈیو 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 اگر آپ نے اس پورے c ڈ ڈ ڈ اس گروپ کو convert کرنا ہو الکین میں r ch3 میں تو آپ پھر hydrogen iodide use کرتے ہیں in the presence of phosphorus red phosphorus red phosphorus both ANC ہاں جی both ANCs cancer اگر MC ٹھا مینے کہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کر لیں اب دیکھو which statement can be applied on alkane and alkynes they all occurs in crude oil they are members of the same homologous series نہیں بٹا یہ same homologous series کے بھی نہیں ہوتے they have same chemical properties بھی نہیں ہوتی کیوں chemical properties different they all occur in crude oil and one mole of each contain same number of carbon atoms one mole of each one mole of each one mole of each one mole of each this is the right answer one mole of each one mole each okay good this was amunical silver nitrate ammonical silver nitrate ammonical silver nitrate this separation ہوتی ہے دیکھو alkynes کو separate کرنا ہو تو ہم اس کے جو terminal hydrogen ہے اس کو اڑا کے اس کے ساتھ copper لگا دیتے ہیں یا ان کے ساتھ silver لگا دیتے ہیں اب copper اور silver heavy ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تیسٹ ٹیوب کے اندر ایسے alkyn 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 تین ہو نا کسی ٹیوب میں تو جیسے آپ یہ add کریں گے تو سب سے نیچے precipitate بیٹھ جائیں گے bottom پہ جو بھی یعنی جو بھی color ہو سکتے ریڈش براؤن بھی ہے white بھی ہیں پھر آپ ان کو separate کریں اور دوبارہ کسی dilute acid سے ملائیں گے نا الکائن recover ہو جائے گے اس کو filter کر لیں اور filter کرنے کے بعد جب آپ اس کو کسی dilute acid سے ملائیں گے تو آپ کے پاس یہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے recover ہو جائیں گے تو ہاں اس کو separate کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب جو terminal الکائن جن کی terminal پہ hydrogen لگی یا صرف وہ separate ہوتے ہیں تو 2 butine تو ویسے یہ تقریبا ہمارا سوہ دو گھنٹے کا لیکچر بن گیا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج پھول 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 لنک کے لیکچر میں بھی یہ کھا تھا کہ یہ لنک کے جو چاہیے یہ بہت اچھا چلنا چاہیے آدھر ریدم ہو جاتا سارا کیونکہ وہی ہائیڈروجینیشن جیسے یہ سیم رییکشن پھار رہے ہیں پھول یہ پھول 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 انشاءاللہ ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن ہم اگلی بار سٹارٹ کر کے نا تو یہ بھی آپ کا ایرومیٹک ہوکفول میں یا تو آج شام کو ایک لیکچر کر دوں گا یا کل کر کے تو اس کو ختم کر دیں گے بلکل سمپل سا ہمارا یہ چپر وائن دکتے جائے گا ٹھیک ہے